نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نندینی یادو وقت ہو چکا ہے اتردیش کے بڑی خبروں کارو کرتے ہیں خبر کیوں خبر اور ایہ سے ہے جہاں پر میٹنگ ہال میں بلوک پرمک پریانکا یادو اکھلیش یادو اور کھڑ وکاس ادھکاری شیف گووین سنگھ کے ادھکشتہ میں سدس چھت پنچائت اور گرام پردھانوں کی ساموئی میٹنگ کی گئی اس دوران بلوک پرمک پریانکا یادو نے گرام پردھانوں اور چھت پنچائت سدسیوں کو سمبودیت کیا پریانکا یادو نے ودہستہ پنشن دیبیانگ پنشن اور نراشت محلہ پنشن سمیت کئی یوشناوں پر گمبھیرتہ سے کارے کرنے کی اپیل کی اس اوسر پر ایڈیو پنچائت ویمل یادو سدس جلہ پنچائت سروز یادو بلوک پرمک پرتنیدھی میتھلیش یادو گرام پنچائت ادھکاری رشمی یادو سمیت کئی گرام پردھان موجود رہیں ہاں پرمک جی دوارا اس بکاس کھنڈ کی سدن کی بیٹھک بلائی گئی جس میں بیتی برس دو جار بائیس اور تیز کی کاریوں کی سمیتشا اور آنے والے بیتی برس دو جار تیز اور دو جار چو بیس کی روپ لیکھا کاریوینہ کی سمبودی ایک بیٹھک بلائی گئی جس میں سمجھ 46 گرام سواؤں کی ہمارے جن پتیوں نے برچڑ کے بہت حصہ لیا اور تی بات کو بخوبی سے رکھا جس کو ہمارے اپستیت کرمچاریوں نے ان کی شوالوں کا ان کی کوششن کا ان کو مارک دشن دینے کا کاری کیا سماجبادی پارٹی کے نیدہ سوامی پرساد مورے نے پریس بارتا کا آیوچن کر کے اندر سرکار کی بجٹ کی آلوشنا کیے انہوں نے کہا کہ یو پی سرکار میں بیروشگاری در دو دشملہ دو فیصدی رہی تھی ورطمان سرکار میں بیروشگاری در بڑھ کر آٹھ فیصدی ہو گئی ہے جس کے کارر چھ کروڑ نوجوان بیروشگار چل رہے ہیں سرکار نے یو آؤں کے لیے بجٹ میں روشگار دینے کا کوئی کام نہیں گیا ہے جبکہ ورطمان میں بھارت سرکار کے ویواغوں میں تیس لاک پتھ کھالی ہیں محلہ دلیت پیچھڑے کا بجٹ میں خیال نہیں رکھا گیا ہے محلہ سرکشہ کے پراؤدھانوں کو بڑھانے کے ستھان پر اس میں کٹاؤتی کی گئی ہے پیچھڑے الپسنچک دلیت سماج کو ملنے والی سکولرشپ سماپت کر دی گئی ہے سکشہ سواسکریشی کلیانڈ یوریا سبسیڈی منرے گا بجٹ میں تیس فیزیتی کی بھاری کٹاؤتی کی گئی ہے پی ایم آواز سیوشنا پر کہا کہ کندس سرکار دوہجا چوبیس لوگ سبھا چناؤں کو آم جنتہ کو گمراہ کر سکتی ہے بیہار منتری چندر شکھر یادو کے ساتھ اور جو لیک ماملی میں بتائے کی حال چال جاننے کے لیے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ جو لوگ میرا ویروت کر رہے ہیں وہ محلہ دلیت اور پچھرے ویروتی ہیں بیت منتری نیرمانا سیتر امت آج بجٹ پیش کر دی ہیں اس بجٹ پردیش کی سب سے بڑی آبادی والے پردیش یوپی کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی تھیں بتا دے کی یوپی کے لحاظ سے یہ پیپلیس بجٹ خاص ہے خاص تھا کیونکہ اس دن یا گلوبل انویسٹر سمیٹ ہونے جا رہا ہے موڈی سرکار کے پانچ ٹریلین ایکنومک کے گلو گول کو اچیف کرنے میں یوپی اہمی کردار اپنا نبھائے گا موڈی سرکار کے پانچ ٹریلین ایکنومک کے پانچ ٹریلین ایکنومک کوشی نگر میں شالیگرام شلہ کا بھا بے سواگت ہوا ہے نیپال کے کالی گھنڈ کی ندی سے لگوک چھ کروڑ سال پرانے شالیگرام پتھر کو نرمان ہو رہے شریرام مندر میں بھا بے مورتی بنائی جائے گی یہ مورتی بھاگوان شریرام کے سوروب اور ماتا سیتا کی ہوگی جسے نکالنے سے پہلے کالی گھنڈ کی ندی میں چھما پوجا کی گئی اور وشیس پوجا کے ساتھ لائے گیا اس دوران شیطری ودھائک موہن ورما رویش سنگھ سمیت کئی بھاچپا کارکرتہ ہندو سنگھت موجود رہے اتر پردیش سرکار اور نیپال کے سرکار کو دونوں لوگوں کو دھنے بات دیتا ہوں جو بھاگوان شریرام کی مورتی اور سیتا جی کی مورتی جو بننا ہے وہ اسی سالیگرام پتھر سے بننا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے پورے کسی نگر جنپت کے وارڈ نمبر وارڈ نمبر اکیس کے اور وہاں کے محلے کے لوگ پورا لوگ نکل گئے تھے دیکھنے کے لیے سارا تاتا لگ گیا تھا اور اس کو دیکھ کر بہت اچھا لگا کچھ پویا پویا ارچنا بھی لوگوں نے بہت جور سور سے کیے رائے برے لی کے اجاہار تھانا میں ایٹ بھٹوں پر مزدوری کنی والے کو بندھک بنانے کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے چھترزگڑ کے بلاسپور کے نیواسی ستائیس پریواروں کو بندھک بنا کر بھٹے پر کام کرایا جا رہا ہے اور پریوار کی محلاؤں یوتیوں کے ساتھ اشریلتہ کی جاری ہے پردوگ نے شم آیوکت کاریالہ پہنچ کر ادھکاریوں سے شکایت کی ہے زلادیکاری مالہ شرواستوں نے گھٹناوں کو سنگیان میں لے کر سبھی بندھک پریواروں کو مکت کرایا ہے اور اچھ اس طرح جانچ کرا کر ریپورٹ تیار کرنے کے نردیکشاری کیے گئے ہیں رائے بریلی میں پولیس ادھکشک آلوک پریدرشی کی اور سے چلائے جارے ابھیان کے تحت پولیس اور سروسلان ٹیم کو بڑی سفلتہ ملی ہے اس دوران کھوئے ہوئے 101 موبائل فون برامت کیا گیا ہے پولیس کے سروسلان ٹیم کی سوچناوں کے مطابق کاریوائی کرتے ہوئے موبائل فون برامت کی گئے ہیں پولیس کے اس سکریتہ کو دیکھتے ہوئے موبائل چوروں کے حوصلے پس ہو رہے ہیں اور وہیں چوری اور گم ہوئے موبائل فون کو واپس پا کر سبھی کافی خوش ہیں دیکھیں گم شدہ فون کو ڈھوننے کے لیے ہماری جو موبائل ریکاوری ٹیم ہے اس نے کچھ دن پہلے ایک لنک عام جنتہ کی یوز کے لیے وہ پساریت کیا تھا اور اس لنک مادہم سے ہم لوگوں کو لاؤسٹ فون کی سوچنا ہے پرابت میں جس کے پیشے ٹیم کو لگایا گیا اور ٹیم نے آج محنت کر کے ایک سو ایک یہ سمارٹ فون جن کی مارکٹ ویلیو کم سے کم گیارہ بارہ لاکھ روپے کی ہوگی وہ پرامت کیے ہیں اور ان کے جو بھی مول ریسیپینٹس ہیں ان کو بلا کر کے فون ان کو ہستانانتیت کیے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ موبائل فون آج کلائے سٹائل کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور ہمارے وقتی کا جیون کی بہت ساری سوچنا ہے بہت سارے یادگار پل اور بہت سارے ڈاکومنٹس اس میں ہوتے ہیں اور موبائل فون کے گم ہو جانے سے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی چھتی ہوئی ہو ہم روحہ میں ایک حیران کر دینی والی تصویر سامنے آئی آپ کو بتا دے کہ یہاں ایک چھترکار نے دیوار پر کوئلے سے پردھان منتری موڈی اور ویت منتری نرملا سیتارا مڈ کا چھتر بنایا ہے وہیں آج کے عام بجٹ کو لے کر اپنی امیدوں کو تصویر کے مادھم سے چھترکار نے جاہر کیا ہے اب ایٹکر نگر میں آپ کو بتا دے کہ گنڈائی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ وکلانگ کے زمین پر دبنگو نے کبزہ کر لیا ہے وہیں پڑیت نے جو ویروت کیا تو اس کے ساتھ دبنگو نے مار پیٹ کی پڑیت نے پولس میں شکایت کی اور اپنی آپ بیتی سنائی جس کے بعد پولس ماملے کی جانش میں جھٹ گئی ہے کب کا ماملہ ہے تو تھانے والے سکایت آپ کیے تو کیا ہوا تھانے والے کیا کیے کہ وہ آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں وہ اس کو پا نہیں رہے ہم جو ہے بتائی ہم گریب آدمی کہاں جائیں ہم پورا پاگل ہو جائیں کیا مانگا ہے آپ کی مانگ جو ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے بند کروائیے بند کروا کی جو ہے سہارنپور کے دیو بند ساپلا گاؤں نیوا سے چھاتر کا شاو سرسو کے خیت میں برامت ہوا مرتک مدرسے کا چھاتر ہے دوستوں نے دوشکرم کرنے کے بعد گلا ریت کر ہتیا کر دی سی سی ٹی وی فوٹیش کے آتھار پر پوری کھٹنا کا کھلا سا کیا گیا ہے آروپیوں کے گرفتاری کے سمبند میں پولس نے سخت نردیش شاری کیے ہیں دیو بند میں آج سبح پولس کو سوچنا ملی ایک گاؤں میں بچے کا شعب ملا جس میں کی گلا کاٹ کے آتیا کی گئی ہے اس کی اس پر تمام پولس بھل یہاں پہنچا ہے ڈاغ سپارڈ اور فیلیوینٹ بھی یہاں پہنچے ہیں اور جانچ پر تال کی جا رہی ہے جانکاری کرنے پر پتا چلا کہ بچہ شام کو مدرسے سے نکلا تھا گھر جانے کے لیے اس کے بعد وہ گھر پہنچا نہیں ہے پریجن کل سے اس کی تلاش کر رہے تھے پولس کو اس کی کوئی سوچنا نہیں دی گئی تھی آج سبح جب شعب ملا ہے گاؤں میں تب پولس کو سوچنا ملی ہے پھلال جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں گاؤں میں جو بچے کے ساتھ جو کل اس کے مطر تھے ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور شعب کو کبزے میں لے کر پوست مورٹم کے لیے بھیجا گیا ہے تمام لوگ یہاں پر ہیں جن سے پوچھتاچ کر کٹنا کا ہششی گرہی اناورن کیا جائے گا رائے بریلی کے ڈی تھانا اس درد گاؤتا مجرے کھوراہٹی گاؤں میں پیسٹ ورشی بوجر کا شب اگیاد پریسیتیوں میں آم کے پیٹ سے لٹکتا ملا ہے بتایا جارہا ہے کرمت تک مانسک روپ سے بیمار ہے اور کھانا کھا کر کھیت میں سونے گیا تھا جہاں بوجر کا شب فندے سے لٹکتا ملا سوچنا پر پہنچی پولس نے کھٹنا اس حل کا نرکشڑ کیا اور شب کا پنچرامہ کرا کر پوسٹ ماتم کے لئے بھیجا فرید آباد کے گھڑ کھیڑا گاؤں کے مکھے کاریکاری آدھیکاری سومن بھاکہ نے کھیل نرسری میں چار سو میٹر ٹریک مہیلاؤں کے ششکتی کرڑ کے لئے سلائی سینٹر کا شبارم کیا ہے سومن بھاکہ نے بتایا کہ کھیل نرسری میں ٹینک نرمار سے گاؤں کی پرتبھائیں نکھر کر سامنے آئے گی اور ہریانڈا گولڈ میڈل جیتنے والا راج ہے آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا کہ سلائی سینٹر کے مادھیم سے ستھانی مہیلاؤں کو آتمنیر بھر بنانے کا گر سکھایا جائے گا سرپنچ نے بتایا کہ گاؤں میں وکاس کے نئے آیاس رچے جا رہے ہیں پھاشپاس سرکار میں ودھائک نینپال راوت کے آشرواز سے گاؤں کے وکاس میں پرتبھد ہیں میں آج گھڑ کھیڑا میں کھڑی ہوں سب سے پہلے میں شب کامنا ہی دیتی ہوں یہاں کے سرپنچ کو اور نو ڈاؤٹ ہماری اچھے سار علیم کی ٹیم کو مستر موکیش کو جو اس ٹائپ کے بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہ ساری مہیلائیوں کا جو سانسکرتی جو آپ کا سلائی کے اندر ہے اس میں میں نے ابھی ان سے انٹریکشن کیا ہے تو کافی اچھے ان کے سجیشن اور نو ڈاؤٹ یہ پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں آج ہماری کھیل نرسری کا ادھگاٹن کاریا کا سٹارٹ ہو چکا ہے کاریا اور میں آپ کو وشواس دیکھا ہوں بہت ہی زندی گاؤں گھڑ کھیڑا کے اندر ایک شندر کھیل نرسری کا نرمان پون ہو جائے گا اور اسی بیچ میں ہماری ماتر شکتی کے لیے گاؤں کی رہن بیٹیوں کے لیے ماں چاچی تائیوں کے لیے جو آج گاؤں میں یہ جو آج یہاں پہ سلائی سینٹر ہماری ماتر شکتی ہے جو ایک سلائی کو سیکھ کر گاؤں میں نئی روزگار اتمن ہوں گے ہماری مات سکتی کہیں بھی اپنا کام کر کے اپنے پریوار کے جیوانے اپنے کو اچھے سوچوں میں صدار لاسکتی ہے اب یہ کے لیے اتردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں دیکھتے ہیں پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس